آئے کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ یہ ہے کہ how to overcome exam stress لیکن ٹوپک پر جانے سے پہلے میں آپ سے یہ ضرور کہوں گا کہ ہمارا یوٹیوب چننل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تو چلیے آئیے چلتے ہیں ٹوپک کی طرف کہ how to overcome exam stress اب اس ٹوپک کو لے کے پہلی میں آپ سے جو بات کرنے لگا وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو پڑھائی کرتے ہیں نا وہ کرتے ہیں جوب آصل کرنے کے لیے اگر ہم لوگ پڑھائی کریں شوق کے لیے knowledge کے لیے تو یہ جو exam کا stress ہوتا ہے یہ ہمیں نہ آئے اس کے بعد جو اس کے اندر اور point یہ ہے کہ stress اس وجہ سے بھی آ جاتا ہے کہ ہمیں financial issues ہوتے ہیں اور وہ financial button کی وجہ سے ہمارے گھر والے جو ہیں وہ بھی ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ بس آپ ابھی جوب آصل کرو بہت ضروری ہے جب usually انسان stress میں آ جاتا ہے تو اس کے لیے جو پڑھنا ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے جو وہ goal achieve کرنا چاہتا ہے وہ goal achieve نہیں کر پاتا اب stress cover کام کرنے کے لیے چند چیزیں میں آپ کو تنے لگا ہوں ان پر آپ نے ضرور عمل کرنا ہے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے کسی سے مشورہ ضرور لینا ہے لیکن عمل کرنا یا نہ عمل کرنا یہ آپ کے اپنی مرضی ہے یہاں پر لوگ کیا کرتے ہیں کہ تنقید بہت زیادہ کرتے ہیں تنقید کو بھی آپ جو ہے وہ سائٹ پر رکھ لیا کریں اور اپنی زندگی جو ہے وہ آگے کی طرف لے کے چلیں کہ آپ نے کامیاب ہونے ہمیشہ تنقید کو جو ہے وہ آپ نے avoid کرنا ہے اس کے بعد سب سے بڑی بات جو ہے کہ آپ جو ہے نماز میں پر بندی کریں اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کا جو stress ہے وہ ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد next جیز یہ ہے کہ آپ نے اپنی life میں ایسے لوگوں سے ملنا ہے جو positive ہوں اگر positive لوگ positive thinking کے جو مالک ہیں وہ آپ کو زندگی میں آگے لے کے نکلتے ہیں negative people کی طرف جائیں گے تو وہ آپ کو ہمیشہ پیچھے دکھیں لیں گے تو یہ ساری باتیں اگر آپ ان پر عمل کرتے ہیں باتیں چندے کی ہیں لیکن اگر آپ ان پر عمل کر لیتے ہیں تو آپ کا جو stress ہے وہ ختم ہو جاتا ہے کیونکہ stress سے نہ تو آپ کامیاب ہو پاتے ہیں اور نہ ہی آپ کوئی کام کر پاتے ہیں جب کوئی کام نہیں کریں گے تو وہ آپ کے لئے problem create کرے گا اور exam جو ہیں یہ آنے جانے والی چیز ہیں یہی نہ سمجھیں کہ صرف آپ نے ایک ہی job کے لئے try کرنی ہے زندگی میں opportunities ہوتی ہیں وہ انسان کے لئے بہت زیادہ ہیں اور ہمیشہ جو کامیابی ان لوگوں کو ملتی ہے جو positive رہتے ہیں اور ہمیشہ positive رہے ہیں شکریہ